نومی حدیث اب یہ جو چار حدیثیں آ رہی ہیں نا یہ ذرا توجہ سے سننے والی ہیں مزید یہ بڑی کرٹیکل حدیث روزے کی روحانیت اور پروٹوکول روزے تو ہم سب رکھ لیتے ہیں لیکن یہ چارہ حدیث اس میں فیصلہ کریں گی کہ کون سا روزہ ایکسپٹیبل ہے اللہ کی بارگاہ میں حدیث نمبر نو صحیح بخاری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بول لے اور برے کاموں سے نہ روکے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پروانے کوئی حاجر اسی طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے اسی طریقے سے برائی کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پروانے جو لوگ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انڈیا کی فلمیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کرکٹ میچ پر جوا لگانا شروع کر دیتے ہیں کرکٹ کھیلنے میں کوئی حرج نہیں نہ میں کوئی وطوہ لگاتا ہوں لیکن جوہ لگانا آج کل اکثر تو جوہے کے ساتھ ہی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور روزہ ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں اور فجر کے وقت لوگ نکلتے ہیں جناب اور کئی لوگوں کے شیشے بھی توڑتے ہیں بجائے گراؤنڈ پر جانے کے سڑکوں کے اوپر ہی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کی جھوڑ بولنے اور برے کاموں سے اگر روزہ دار کو اس کا روزہ نہیں روگ رہا اللہ تعالیٰ کو اس کو بھکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں دسمی حدیث سنندارمی میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کچھ حاصل نہیں ہوتا بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے کوئی تقوی حاصل نہیں ہوتا کوئی پریزگاری حاصل نہیں ہوتی کوئی گارڈ کانشیسنیس حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پریزگاری اور مقام حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کھڑے ہیں تراوی میں اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ماف کرے مجھے یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ قرآن میں کیا پڑا جا رہا ہے کسی درجہ میں وہ بھی فال کر رہے ہوں گے اور جو بیسے ہی بے دلی کے ساتھ ہیں اور انتظار کرتے رہے تھے کہ امام رکو میں جائے تو پھر آگے شامل ہوں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے گپے مارتے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو عموماً مسجدوں میں مدرسوں کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے بے فکر ہوتے ہیں پیچھے گپے مار رہے ہوتے ہیں آپ کو بغیر داڑھیوں والے بچارے پہلی صاف میں نظر آرہے ہوں گے ترابی پڑھتے ہوئے اور داڑھیوں والے پیچھے گفے مارے ہوں گے پتہ نہیں ان کو کوئی بخشی کی دھگری مل چکی ہوتی ہے ولی آزو باللہ اتام یاروی حدیث المستدر للحاکم میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ اور جامعہ تنبزی کے اندر بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے اکثر سنی ہوگی یہ حدیث اس حدیث کے بغیر رمضان شریف کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے اور فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے اور فرمایا آمین صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا اے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کریں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مور بھی لگا دی آمین ہاں ایسا ہی ہو اے اللہ قبول کر لے جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دروش شریف نہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید دروش شریف کے فضائل پر میری ستر منٹ کی گفتگو www.lesunertpaak.com پر دروش شریف کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل کے نام سے رکھی ہوئی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بھڑاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا ولیعوذ باللہ تعالی تو والدین کا احترام بھی بہت ضروری ہے حقوق العباد میں سب سے آلہ ترین حق ماں باپ کا ہے بارویں حدیث مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا ولیعوذ باللہ تعالی بھئیو اللہ تعالی کی رضا کے بغیر بڑی سے بڑی ایفٹ بھی اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے جب تک اخلاص نہیں ہے قل اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا ذہن کی نافرمانیاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں لوگوں کا مال لجائش طریقے سے ہڑپ کرنا بھی اسی طریقے سے وہ میرے استاد کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائیں ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائیں وہ کہتے تھے تم اپنی داریوں اور پگڑیوں سے عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو اللہ نے نہ داری نہ اپنی ہے نہ پگڑی کی لمبائی نہ اپنی ہے اور یہ بالکل این نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث علیف کی ٹرانسلیشن ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا بوتھیے نہیں دیکھتا تمہاری یہ کتنا نورانی چہر ہے قیامت والے دن ہو سکتا ہے سب زرہ ضلیلی وہی بندہ ہو رہا ہوں ہم تو شکلوں میں فیصلہ کر رہے ہوں تمہاری شکلوں کو نہیں اللہ دیکھتا نہ مال کو دیکھتا اور ہم لوگ دیکھ ہی ان دو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کی شکل کی وجہ سے اس کے قریب ہو جاتے ہیں کہ کتنے پونچے ہیں بزرگ ہیں کتنے بزرگ ہیں نظر آ رہے ہیں ہوتا ہے عقیدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاگیاں ہو اور عقیدوں میں شرک گھساوا ہو تب بھی شکل بڑی خوبصورت ہے اور مال دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے کرتوتوں کو اللہ حکم اب آجے یہ آج کا آخری ٹاپک ٹاپک نمبر تھری پھر اگلے دو ٹاپک انشاءاللہ اگلے ہفتے اڈریس ہوں گے اور وہ ہے قرآن اور صحیح عادیز کی روشنی میں روزوں کی رخصت یعنی مسافر اور مریض کے لیے اور قضاء اور فدیہ اور کفارہ کے حکام و مسائل